غزشتہ اپیسوڈ میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سے مسلمانوں نے بادشاہ راز رکھ کوششے کا ستے کر مختلف علاقوں کا روح کیا اور دوسری طرف اسماعیل بلکیس کو ڈون رہے تھے اور آخر کار بلکیس مل گئی لیکن بہوشی کی حالت میں جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک سامپ کھڑا ہے تو وہ پریشان ہو گئے اور سامپ کو مار ڈالا اس کے بعد جب بلکیس کو ہوش آیا تو انہوں نے ساری پوچھتاچ کی جس کے بعد وہ مطمئن ہو گئے اس کے علاوہ دوسری طرف مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی تھی جس میں عیسائی جوان اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے تاہر لڑ رہے تھے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جمیل سیریز فاتح اندلس تارک بن زیاد سیریز کی یہ چودویں اپیسوڈ ہے ادھر تاہر نے اس کا پٹکا پکڑ کر زور لگایا اور اللہ حکبر کا پرزور نعرہ لگایا اور اسے اٹھا کر زوردار چکر دے کر زمین پر دے مارا اس کے گرتے ہی اس کا گھوڑا خوف صدا ہو کر بھاگا اور اسے کچل کر دوڑا چلا گیا اس کا سوم عیسائی کے بھیجے پر پڑا اور اس کا دماغ پاش پاش ہو گیا عیسائی لشکر نے اپنے ساتھی کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے شور مچا کر گھوڑوں کو دڑایا تاہر مردہ عیسائی کو دیکھنا چھوڑ کر تلوار اٹھانے کے لیے کودے اور تلوار اٹھا کر پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے ابھی وہ سوار ہو کر سمبلے بھی نہ تھے کہ عیسائی قریب آ گئے اور آتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا تاہر بھی سمبل گئے تھے انہوں نے بھی جوش میں آ کر حملہ کر دیا ان کا گھوڑا بجلی کی طرح ادھر ادھر جبٹنے لگا اور ان کی برک وش دلوار کونت کونت کر عیسائیوں کی حرمن ہستی پر گرنے اور گر کر چلانے لگے انہوں نے تنہا ہی حملے کر کر کے بہت سے عیسائیوں کو جہنم واصل کیا عیسائی جوش انتقام سے غزبناک ہو ہو کر حملے کر رہے تھے مگر جو بھی عیسائی تاہر کے قریب پہنچتا تاہر اسے مار ڈالتے انہیں رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ ایک معمولی تنو توشکنو زوان ان کے ساتھ بڑے جوش و خروش کے ساتھ لڑ کر انہیں قتل کر رہا تھا اور وہ خود زخمی بھی نہیں ہوا تھا انہوں نے اسے چاروں طرف سے نرگے میں لیا اور تلواروں کی بارش کر دے تاہر ذرا بھی نہ گبرائے برابر لڑتے رہے اور انہیں قتل کرتے رہے جبکہ وہ لڑائی میں مشغول تھے انہوں نے اللہ حکبر کے پرزور نعرہ کی آواز سنی اس آواز کو سن کر عیسائی خوف صدا ہو گئے اور نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے انہیں تمام مسلمان تلواریں سونتے دوڑتے ہوئے دکھائی دئیے وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پھیل گئے مسلمانوں نے جس وقت تنہا تاہر پر عیسائیوں کو حملہ کرتے دیکھا تو وہ دوڑائے اور انہوں نے آتے ہی حملہ کر دیا اور پہلے ہی حملے میں قریب قریب ایک ایک عیسائی کو مار ڈالا یہ دیکھ کر عیسائیوں کو تیشا گیا اور وہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے مگر مسلمان گویا لوہے کے بن گئے تھے یا بقول عیسائیوں کے ایک ایسی مخلوق جو مرنا نہیں جانتے تھے چنانچہ وہ مر ہی نہیں رہے تھے بلکہ جپڑ جپڑ کر حملے کر رہے تھے اور انہیں قتل کر رہے تھے چونکہ عیسائی دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور مسلمان بھی ان کے برابر کسادہ ہو گئے تھے اس لیے دور تک جنگ ہو رہی تھی اور جہاں تک لڑائی کی چنگاریاں پہنچ گئیں وہاں تک دلواریں اٹھتی نصر آ رہی تھی اور خون کی ندیاں بے رہی تھی نہایت خون ریس جنگ ہو رہی تھی ہاتھ پیر سر دھڑ کٹ کٹ کر گر رہے تھے لڑنے والے عیسائی شور کر رہے تھے فصیل والے بھی غول مچا رہے تھے زخمی چلا رہے تھے اور تمام میدان گونچ رہا تھا تاہر ابھی تک اسی جگہ پر لڑ رہے تھے جہاں انہوں نے عیسائی کو مارا تھا انہوں نے اپنے اطراف میں عیسائی لاشوں کے دھیر لگا دیئے تھے اور اب بھی گھوڑے کو بڑھا چڑھا کر عیسائیوں کو قتل کر رہے تھے وہ جس طرف بھی جاتے دو تین عیسائیوں کو مارے بغیر نہ لوڑتے ان کے کپڑے خون میں تر ہو گئے تھے اور چہرہ بھی اور بازو شل ہو گئے تھے اور ان کو کسی بات کی پرواہ نہ تھی گویا وہ سارے عیسائیوں کو خود ہی مار ڈالنا چاہتے تھے جو تمنا ان کی تھی وہی تمام مسلمانوں کی تھی عیسائی گویا ان کے نزدیک ایک گھاس کی طرح تھے جسے کسی مسلمان نے کٹ کر دھیر لگا دیا ہو بات یہ ہے کہ مسلمان کو جب تک غصہ نہیں آتا وہ خاموش رہتا ہے جب غصہ آتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے اس کے علاوہ مسلمان جہاد کو سواب سمجھ کر کرتے ہیں اور اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تب جنت کے حق دار بن جاتے ہیں وہ موت کی لڑائی لڑتے ہیں اور اس زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں جو قوم موت سے نہیں ڈرتی دنیا اس سے ڈرتی ہے اس لیے وہ بے چکری سے لڑتے تھے یہی وجہ ہے کہ کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اسیاء جنگ نہایت تیزی سے چل رہی تھی اور اس شکی میں بیچارے عیسائی ہی زیادہ پس رہے تھے کبھی کبھی کوئی مسلمان بھی آجا تھا وہ بھی اس وقت جبکہ سو دو سو عیسائی مارے جا چکے ہوتے زید ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں تلوار لیے نہایت جو سو خروش سے حملے کر رہے تھے وہ جس صف پر حملہ کرتے تھے اسے اُلٹ دیتے تھے جس شخص پر وار کرتے اسے ختم کر ڈالتے وہ کچھ ایسی پھورتی سے لڑ رہے تھے کہ گویا چاروں طرف سے گھوم گھوم کر سب حیرت زدہ ہو رہے تھے چونکہ دوپ میں تیزی آ گئی تھی اس لیے ہر لڑنے والا پسینے میں ڈوب چکا تھا اس وقت مسلمانوں نے سنبھل کر اللہ حکبر کا نعرہ لگایا اور نہایت جوش و غزب سے بھر کر حملہ کر دیا اس حملے میں تقریباً دو ہزار عیسائی جہنم واصل ہو گئے اور جہاں تہاں ان کی لاسوں کے ڈھیر لگ گئے اور یہ کیفیت دے کر عیسائی گبرا گئے اور ہر جگہ سے پسپا ہو کر قلعے کی طرف بھاگے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ قلعے کے فصیل تک ان کی لاسوں بچا دیں جب عیسائی قلعہ میں داخل ہونے لگے تو ساتھ ہی مسلمان انہیں قتل کرتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے اور اب قلعہ کے اندر جنگ ہو رہی تھی عیسائیوں کو نہایت غصہ آ رہا تھا کہ مسلمان کیسے لوگ ہیں اگر لڑتے ہیں تو اس وقت تک لڑتے رہتے ہیں جب تک جنگ کا خاتمہ نہ ہو جائے جب عیسائیوں نے مسلمانوں کو قلعہ کے اندر لڑتے ہوئے دیکھا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے ہتھیار پھینک دیے مسلمانوں نے جنگ بندی کر دی اور انہیں گرفتار کرنے لگے دوسری جانے اس شوخ عطا بلکیس واتی و بہشتزار میں تھی جس طرف نظر جاتی تھی چٹانے سبزازار سے لطی ہوئی نظر آتی تھی ان کی مست و بے خود کر دینے والے خوشبو مہک رہی تھی کچھ دور چل کر اسماعیل اور بلکیس ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک چھوٹا سا چشمہ روان تھا اور اس میں صاف شفاف پانی بہ رہا تھا اسماعیل چشمہ کے کنارے بیٹھ گئے انہوں نے آس دین چڑھائیں اور وضوح کیا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینے لگے پانی پی کر اٹھ کر دیکھا تو بلکیس ان سے چند قدم کے فاصلے پر ایک پتھر پر پیٹھی ہوئی تھی جس پر رنگ برنگے پھول کھر رہے تھے اس وقت چار گھڑی دن باقی رہ گیا تھا مغرب کی طرف جھگ جانے والے آفتاب کی شوائیں بلکیس کے چاند سے چہرے پر پڑھ کر جگ مگا رہی تھی وہ ہوروں کی شاند سے پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی پھول اس کے چاروں طرف چھوم رہے تھے شاید وہ رش کے ہور کو دیکھ کر وجد میں آ گئے تھے اسماعیل نے اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھا تو شرم سے اس کا سر جھگ گیا وہ سوربہ نگاہیں چشمہ کی طرف سرک گئیں اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت معلوم ہونے لگی اسماعیل اس کی طرف بڑھے اور اس کے قریب پہنچ کر رکھے اور کچھ وقفہ کے بعد بولے تم سہر از نگاہوں سے کس پر جادو گری کر رہی ہو بلکیس شرمیلے انداز میں مشکر آئی اور کہا جادو گری اسماعیل نے کہا ہاں تمہاری آنکھوں میں جادو ہے تم جادو پھونک رہی ہو بلکیس نے سہر انگیز نگاہیں اٹھا کر اسماعیل کو دیکھتے ہوئے کہا آپ پر جادو پھونک رہی ہوں میں اسماعیل نے کہا مجھ پر تو تم پہلے ہی جادو کر چکی ہو بلکیس نے مصنوع غصہ سے کہا میں جادو کر ہوں اسماعیل نے کہا بگڑ گئی اچھا جادو کر نہیں تو پھر کون ہو تم بلکیس بولی میں بیچاری بھلا جادو کیا جانوں اسماعیل نے کہا اگر جادو نہیں جانتی تو بلکیس نے کہا تو کیا اسماعیل نے کہا تو مجھے بلکیس نگاہ ناز سے انہیں دیکھ رہی تھی اور مسکرا کر بجدیاں گرا رہی تھی اسماعیل دیکھ رہے تھے اور بے خود اور مسہور ہوتے جاتے تھے انہوں نے کہا خوبصورت ساہرہ بلکیس خفا ہو گئی اور چہرے پر جمبش لاتے ہوئے کہا جب ہم جادو کر رہے ہیں تو کوئی ہم سے بات نہ کرے اسماعیل ایک قدم آگے بڑے اور لچاجت سے کہا کیا اب نہ بولو گی مجھ سے بلکیس ان پھولوں کی طرف دیکھنے لگی جو اس کے قریب ہی کھڑے اسے گھور رہے تھے اسماعیل نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دستناس اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا کیوں ناراض ہو گئی ہو مجھ سے بلکیس بولی کوئی بول بھی رہا ہے آپ سے اسماعیل نے کہا یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا قصور ہوا ہے مجھ سے بلکیس نے کہا ہم جادو کر ہیں بے مروت ہیں اسماعیل نے کہا تمہیں انصاف کرو بلکیس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور مو بنا کر بیٹھ گئی اسماعیل اسے دیکھنے لگے اگرچہ وہ مصنوعی طور پر بگڑ گئی تھی مگر اس پر بھی اس کا روخ روشن دھمکنے لگا آرے سرطاسہ غلاب کے پھول کی پتیوں کی طرح شاداب اور سرخ ہو گئے تھے اس نے کہا آپ سے بول کن رہا ہے اسماعیل بولے وہی ہوش ربا جس نے میرا سبر لوٹ لیا ہے بلکیس مسکرانے لگی اسماعیل نے کہا کس قدر فسوں ساس ہو تم بلکیس بولے پھر وہی گفتگو شروع کر دی آپ نے ایسی باتیں نہ کہیں اسماعیل نے کہا نہیں کہوں گا اب بلکیس نے اسماعیل کی طرف دیکھا اسماعیل کچھ افسردہ ہو گئے تھے بلکیس نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا اب شاید آپ خفا ہو گئے ہیں اسماعیل بولے میں بلکیس نے کہا اب آپ بھی خفا ہو جائیں اسماعیل نے کہا پھر کیا ہوگا بلکیس بولی ہم منا لیں گے اسماعیل نے کہا تم بے رحم تو خفا ہونا آتا ہی نہیں بلکیس ہستنے لگی اس کے سفید اور چھوٹے چھوٹے دانت آبدار موتیوں کی طرح نظر آ کر بجلی گرانے لگے اسماعیل نے دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے بلکیس نے دریافت کیا کیا دیکھ رہے ہیں آپ اسماعیل نے کہا کس قدر شوخ ہو بلکیس نے کہا آپ کو جو کچھ کہنا ہے ایک ہی دفعہ کہہ لیں اسماعیل نے کہا میں کیا کہنا چاہتا ہوں مگر نہیں کہہ پاتا بلکیس نے ترچی نظروں سے دیکھ کر کہا کیوں اسماعیل بولے تمہاری خف کی کا ڈر ہے بلکیس نے کہا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ مقام کس قدر فرط افسا ہے اسماعیل بولے فردوس برین کا ٹکڑا معلوم ہوتی ہو تم اور کیا بلکیس نے کہا اور کیا اسماعیل اور تم اس فردوس برین کی ہور ہو بلکیس شرما گئی اس نے دریافت کیا یہ تم کو کیا سوجی ہے بلکیس کیا اسماعیل یہی کہ وہاں چل پڑی بلکیس میں شاید سو گئی تھی جب آنکھ کھلی اور آپ کو نہ دیکھا تو بہت گھبرائی مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ مجھ سے تنگ آ کر مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اسماعیل نے کہا کس قدر غلط خیال ہوا تمہیں بلکیس بولی مردوں کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا اسماعیل نے کہا تو عورتوں کا بلکیس بولی عورتیں وفاشار ہوتی ہیں اسماعیل نے تمسخورانہ انداز میں کہا وفاشار بلکیس نے ذرا بلند آواز میں کہا جی ہاں اسماعیل بولے خیر یوں ہی سہی اچھا پھر تم نے کیا کیا بلکیس نے کہا میں پریشان ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی طرف چلی آئی یہاں آ کر پانی نظر آیا میں نے پانی پی کر آپ کی تلاش شروع کی ابھی کچھ دور ہی چلی تھی کہ ایک سیاہ سانپ میری طرف لپکا میں بھاگی تو وہ میرے پیچھے بھاگا بے اختیار میری چیخ نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی اسماعیل نے کہا تم فضول سانپ سے ڈر گئی بلکیس نے حسین نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں اسماعیل نے کہا اس لیے کہ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا بلکیس بولی کس وجہ سے اسماعیل نے کہا وہ بھی تم پر فریفتہ ہو گیا تھا بلکیس پھر شرما گئی اسماعیل نے کہنا شروع کیا جب میں آیا وہ تمہارے پاس کھڑا تمہارا حسین چہرہ دیکھ رہا تھا بلکیس نے بات ٹالنے کے لیے کہا اب دن چھپنے والا ہے کیا رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے اسماعیل نے کہا نہیں ذرا ٹھہرو میں اثر کی نماز پڑھ لوں انہوں نے نماز پڑھی نماز پڑھ کر بلکیس کو ساتھ لیا اور چشمہ کے کنارے کنارے چل پڑے ان کا خیال تھا کہ چشمہ ضرور اس وادی سے کہیں باہر نکلتا ہوگا چشمے کے دونوں کے ناروں پر سبزہ لہلہا رہا تھا پھول کسرت سے کھلے ہوتے تھے جون جون وہ بڑھتے جا رہے تھے وادی یہ نشیب کی طرف ڈھلتی جا رہی تھی تقریباً ایک میل چل کر چشمہ ایک شگاف میں داخل ہو کر آبشار کی صورت میں نیچے کی طرف چٹان پر پڑھنے لگا یہ دونوں بھی شگاف میں داخل ہو گئے چند قدم چل کر انہوں نے جھانکا چشمہ کے دونوں کنارے کٹاؤ دار تھے اور چٹانیں نیچے کی طرف جھکتی چری جا رہی تھی اسماعیل نے چند پل دیکھ کر کہا ہم ان چٹانوں کے ذریعے نیچے اتر سکتے ہیں بلکیس نے کہا تو کوشش کیجئے اسماعیل نے کہا تم ڈر تو نہیں جاؤگی بلکیس بولی نہیں اسماعیل نے کہا دیکھو ہم بہت انچائی پر کھڑے ہیں اور چٹان بہت پتلی ہے بلکیس بولی کچھ اندیشہ نہ کیجئے اسماعیل نے کہا بہت اچھے اسماعیل بسم اللہ کہہ کر بڑے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے پیچھے چل پڑی یہ چٹان جس پر وہ چل پڑے تھے زیادہ سے زیادہ دو فٹ چھوڑی تھی اس میں بے ترتیب قدرتی سیڑھیاں بنتی چلے گئی تھی لیکن کوئی سیڑھی گز بھر اونچی تھی تو کوئی دو گز اور کوئی اس سے بھی زیادہ اور چٹان کے ہر دو جانب خلا تھا ایک طرف چشمے کا پانی گر رہا تھا اور دوسری طرف وادی تھی یہ چٹان ان پتھروں سے کسی ایک کی ذرا سی غلطی سے دونوں کا نیچے گر کر چور چور ہو جانا بہت ممکن تھا لیکن اسماعیل نہائیت خوشیاری سے ستمبل سمبل کر اتر رہے تھے اور نازک بلکیس کو بھی اتار رہے تھے یہ چٹان ان پتھروں سے جن پر پانی گر رہا تھا چالیس یا پینتالیس فٹ اونچی تھی آخر اللہ اللہ کر کے وہ نیچے اتر آئے اور چشمے کے کنارے کنارے پھر چل پڑے کچھ دور چل کر چشمہ پھر نیچے کی طرف چلا اور تقریباً ایک فرلانگ چل کر سطح زمین پر آ گیا یہ دونوں بھی پہاڑ سے نیچے اتر آئے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسماعیل وزو کر کے مغرب کی نماز پڑھنے لگے ناظرین اگرامی ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ عیسائی دریائے وادی بیقہ پر شکست کھا کر کرتبہ ملاقہ اور دوسری اطراف بھاگ گئے تھے تارک نے اپنے لشکر کے تین حصے کر دیئے تھے ایک حصہ تو اپنے ساتھ رکھا اور اندلس کے داروں سلطنت تلی تلہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے مغیسر رومی کو کرتبہ کی جان بھیجا اور زید کو ملاقہ کی طرف زید نے ملاقہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا مغیسر رومی کرتبہ کے قریب پہنچ گئے تھے انہوں نے کلہ سے ذرا فاصلے پر قیام کر لیا تھا مسلمانوں کی یہ عادت ہمیشہ رہی ہے کہ وہ کسی ملک پر بغیر کسی معقول وجہ سے حملہ آور نہ ہوتے تھے اور جب کسی ملک یا کلہ پر حملہ کرتے تھے تو پہلے وہاں کے باشندوں اور حکمرانوں کے پاس صلح کے لیے قاسد بھیج کر اعتماع میں حجت کر لیتے تھے چنانچہ مغیسر رومی نے بھی ایک قاسد کرتبہ فالوں کے پاس بھیجا کرتبہ مراز رکھا ایک رشتہ دار بھی تھا اول تو وہ خود کرتبہ ہی میں کافی لشکر موضوع تھا دوسرے شکست خوردہ عیسائی بھی وہاں آگئے تھے اور اس سے لشکر کی جمعیت بڑھ گئی تھی اس کے علاوہ کلہ نہائیت مضبوط اور ناقابل تشخیر تھا کلہ دار اور عام عیسائیوں کو پورا اتمنان تھا کہ مسلمان کلہ کو آسانی سے فتح نہیں کر سکتے انہوں نے کلے کے تمام دروازے بند کر دیئے تھے اور فصیل پر لشکر متعین کر دیا تھا اسلامی قاسد کلہ کے سامنے جا ٹھہرا وہاں عربوں کی مخصوص پوشاک پہنے اور اسلامی علم ہاتھ میں لیے ہوئے تھے عیسائیوں نے دیکھ کر شور پچانا شروع کر دیا شور سن کر ہر طرف عیسائی سمٹ کر اس کی طرف آگئے اور انہوں نے قاسد کو دیکھ کر کہا یہ ہے اس قوم کا فرد جو جزیرہ خزر میں کہیں سے آگئی ہے جس نے راز رکھ کے ٹڑی دل لشکر کوش ایک استفاس دی ہے جو مارنا جانتے ہیں مرنا نہیں جانتے شور سن کر کلہ دار بھی آ گیا اور اس نے برس میں سے جھانگ کر دیکھا وہ سمجھتا تھا کہ مسلمان کوئی عجیب مخلوق ہوگی ایسی مخلوق جسے انسانوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا نہ اسے انسان کہا جا سکے مگر اب جبکہ قاسد کو دیکھا تو اس نے کہا ارے یہ تو ہماری طرح سے انسان ہیں انسل لڑنے میں کیا بڑی بات ہے اس کے قریب ایک وہ افسر تھا جو وادی بیکہ میں مسلمانوں سے شکست کھا کر آیا تھا اس نے کہا حضور یہ صرف دیکھنے میں انسان ہیں مگر جب لڑتے ہیں تو انسانوں سے بالاتر ہو جاتے ہیں کلہ دار نے مو بنا کر کہا کیا واحیات بات ہے یہ انسان ہیں ہماری طرح کے انسان انسل لڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے افسر اب جب کہ حضور انسل لڑیں گے تب معلوم ہو جائے گا کلہ دار بولا تم دیکھ لوگے کہ میں ان سب کو قتل کر ڈالوں گا یا انہیں شکست دے کر بھگا دوں گا افسر بولا مسیح کرے کہ ایسا ہی ہو کلہ دار نے غرور سے کہا ایسا ہی ہوگا افسر نے کہا دیکھئے حضور وہ قاسد کچھ کہہ رہا ہے قاسد بلند آواز سے کہہ رہا تھا میں تمہارے سردار سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کلہ دار بولا یہ تو ایسی زبان میں گفتگو کر رہا ہے جیسے یہودی بولا کرتے ہیں کسی یہودی کو بلا فورا کئی لوگ دوڑ گئے اور دو یہودیوں کو بلا لائے کلہ دار نے ان سے کہا اس قاسد سے دریافت کرو کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے ایک یہودی نے قاسد سے دریافت کیا تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو قاسد نے کہا میں مسلمان ہوں عربی اور قاسد ہوں یہودی نے کلہ دار کو عرب کی گفتگو سے آگا کیا اور کلہ دار نے اس تحساب بھرے لہجے میں کہا عرب ہے مسلمان ہے یہ تو شاید وہ قوم ہے جس نے حرکل آسم کی سلطنت کو شام میں زیرو زبر کر ڈالا تھا یہودی نے کہا جی ہاں یہ اسی قوم کا ایک فرد ہے جس قوم کا آج تک کسی قوم نے مقابلہ نہیں کیا کلہ دار بولا وہ سگل بات ہے تم دیکھو گے میں اس قوم کو شکست دوں گا تم عربی قاسد سے دریافت کرو کہ کیا چاہتے ہیں یہودی نے بلند آواز سے قاسد سے دریافت کیا تم کیا کہنے آئے ہو قاسد بولا تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ اندلس کے بادشاہ کو حزیمت ہوئی ہے تو مارا گیا ہے اور اس کا لشکر پراغدہ ہو گیا ہے ہمارا سردار چاہتا ہے کہ تم خون ریزی نہ کرو کلہ ہمارے حوالے کر دو امن اور سلامتی کا اتمنان دلاتے ہیں ہم تمہیں تم پر جس قدر محصولات ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے صرف مال غزار اور جزیہ دو محصول باقی رکھے جائیں گے کلہ دار نے کہا اس مغرور قاسد سے کہہ دو ہم کسی شرط پر بھی کلہ ان کے حوالے نہیں کریں گے البتہ اگر یہ چاہیں تو ہم ان پر صرف اتنی مہربانی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے واپس چلے جائیں اور ہم انہیں کچھ نہ کہیں فاتح اندلس تارک بن زیاد سیریز کا سلسلہ جاری ہے اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی اپیسوڈ میں بتائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین